عزیز خواتین و حضرات السلام علیکم آداب ارس آج میں اپنے اس ٹک ٹاک میں چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے ضمیر اپنے ذرف کے مطابق ایمانداری سے پلیز جواب دیجئے گا شکریہ سوال نمبر ایک کیا پاکستان کی جو جیلے ہیں تمام جیلے ان تمام جیلوں میں جو قیدی قید ہیں ان تمام قیدیوں کے ساتھ یکسا سلوک کیا جاتا ہے سوال نمبر دو کیا پاکستان کی تمام عدالتیں یعنی لور کورٹس سیشن کورٹس ہائی کورٹس حتی کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک تمام عدالتیں ایمانداری سے بتائیے کیا آزاد مکمل طور پر آزاد اور خود مقتار ہیں سوال نمبر تین کیا پاکستان میں جو عدالتیں موجود ہیں وہاں امیروں اور غریبوں کے ساتھ یکسا سلوک کیا جاتا ہے سوال نمبر چار کیا پاکستان میں جو غریب قیدی ہیں غریب عوام ہیں کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک رسائی حاصل کرنے یعنی کہ سپریم کورٹ تک پہنچنے کے لیے کیا وہ استعداد رکھتے ہیں کیا وہ پہنچ سکتے ہیں سوال نمبر پانچ کیا کوئی غریب قیدی غریب آدمی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی پیٹیشن جبا کرانے درخواست دینے کی کی کے لیے کیا بڑے بڑے نامبر وکیلوں کی بڑی بڑی فیسیں ادا کر سکتا ہے سوال نمبر چھے کیا پاکستان کے جو پارلیمانی ادارے ہیں پارلیمنٹ پاکستان کی یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلی سینڈ آف پاکستان ان اسمبلیوں میں آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی غریب مزدور ہاری کسان کیا الیکشن لڑ کر ان پارلیمانی اداروں میں پہنچ سکتا ہے سوال نمبر سات کیا پاکستان میں جتنے بھی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ پارلیمانی جو ادارے ہیں وہاں ملک کے اٹھانوے فیصد عوام بہ آسانی الیکشن لڑ کر جا سکتے ہیں یا صرف ٹو پرسنٹ مرادی آفتہ دولت من پیسے والے سرمایہ دار جاگردار سردار خان وڈیرے یہ صرف دو فیصد افراد ان منتخب ایوانوں میں پہنچ سکتے ہیں یا غریب پہنچ سکتا ہے اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو آٹھ سوال نمبر آٹھوہ پاکستان میں وہ واحد کونسی سیاسی جماعت ہے جس جس نے پاکستان کی ملک کی پیچھتر سالہ تاریخ میں غریبوں متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے ایوانوں میں پھیجا محصف خواتین حضرات مجھے آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا سچ سچ جواب دیجئے تینک تینک تینک